بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈنٹس کوسٹن نمبر تھرڈی تھری آپ کے سامنے ہے اگر سرکٹ ون میں آپ کا ہم معن بھی لیں کہ یہ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے تو ایکس اور زی کے تار تو نہیں ٹوٹنگ اور یہ پیرلل میں اور کرنٹ ان سے فلو کرتا رہے گا تو یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے بی پہ چلتے ہیں اگر یہاں پر یہ وائی کا جو لیمپ ہے یہ اگر بریک کر جاتا ہے تو اس صورت میں اس میں موجود جو یہ والا دیکھیں یہ ایکس یہ والا لیمپ ہے اس کو میں تھوڑا سا ہائلائٹ کر دوتا ہوں یہ میں نے ریٹ پوائنٹ لگایا ہے اگر یہ والا وائی ہے یہ بریک کر گیا یہاں سے تو بریک کرنے پر پھر سرکٹ کے لیے کرنٹ کے لیے دیکھیں ایک ہی راستہ ہے مطلب جو کرنٹ آپ کا ایکس کے تھوڑا رہا ہے پھر وہی کرنٹ اسی وائی کے تھوڑا جا رہا ہے تو جب وائیر ایک ہی ہے تو اور کوئی الٹرنیٹ راستہ تو ہے نہیں تو وائیر کا جب یہاں سے وائیر بریک ہو جائے گا یہ والا ٹوٹ جائے گا تو پھر ایکس سے بھی کرنٹ پاس نہیں کرے گا اور زی سے بھی نہیں کرے گا یہ اپشن بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی باقی اپشنز پر بھی در ایک ہنسا ڈال لیتے ہیں لیمپ زی گوز آؤٹ جبکہ لیمپ ایکس کام کرتا رہے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کا اگر سرکٹ وان میں کوئی بھی ایک لیمپ آؤٹ بھی ہوتا ہے تو باقی دونوں ورک کریں گے کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجوال پات بن رہا ہے بیٹری کے ساتھ مثال کا دور پہ اگر آپ ایکس کو دیکھتے ہیں تو ایکس کے لیے یہ والا پات بن رہا ہے اگر آپ وائے کو دیکھتے ہیں تو وائے کے لیے بھی کمپلیٹ پات بن گیا ہے زی کو دیکھتے ہیں تو زی کے لیے بھی کمپلیٹ پات بن گیا ہے الٹرنیٹ پات موجود ہے تو یہاں پر اگر ایک لیمپ آؤٹ بھی ہوتا ہے تو باقی دو ورک کریں گے اس لیے سی اپشن بالکل غلط ہے ٹو میں کہتا ہے لیکن ایکس ریمین آن نہیں بھائی نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں پر ایک ہی راستہ تھا کرنٹ کے لیے اور وہ راستہ اب نہیں ہے وہ بریک ہو گیا ہے وہاں سے وائے ٹوٹ گئی ہے تو کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو دونے ہی لیمپ آؤٹ ہو جائیں گے تو اس لیے بی اپشن آپ کا بی فور باسکٹ یہ اپشن آپ کا بلکل کریکٹ اپشن ہے اس ایم سی کیوز میں ای ہوپ یہاں آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا تھرٹی فور کو دیکھتے ہیں دا وائٹ ایکس وائے شون ان دا ڈائیگرام ٹھیک ہے اس کنیکٹڈ ٹو سینسیٹیو وولٹ میٹر بھی دا سینٹر زیڑو ایکس وائے نظر آرہا ہے بلکل ٹھیک ہے وولٹ میٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے ایک بات یاد رکھیں اس کو ہم تھوڑا سا کیپچر کر لیتا ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کے پاس نورٹ سے ساؤتھ ہی میکنیٹک فیل لائن میں ڈرو کرتا جا رہا ہوں یہ ان میکنیٹک فیل لائن نورٹ سے ساؤتھ ہوتی ہیں ان کی ڈائریکشن ہمیشہ یہ آپ جانتے بھی ہیں تو جب یہ میکنیٹک فیل لائن کو کٹ کرتا باہر آئے گا تو جب جب یہ کٹ کرے گا اس سینٹرنس کو غور کیجئے گا جب جب یہ وائر میکنیٹک فیل لائن کو کٹ کر رہا ہوگا تب تب اس وائر میں کرنٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میکنٹک انڈکشن ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی یہ کٹ کرتا باہر آئے گا کرنٹ اس کا زیرو ہو جائے گا یعنی وولٹ میٹر آپ کا کوئی ریڈنگ نہیں دے گا کرنٹ ہی نہیں رہے گا تو وولٹ میٹر بھی آپ کا کوئی ریڈنگ یہاں پہ شو نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سارے آپشنز کو دیکھیں گے اور غور کریں گے ٹھیک ہے ہم آپشن کے دیکھتے ہیں دا نیڈلز مووو بریفلی ان دا ون ڈیریکشن بلکل ٹرن ہوگی ان دن ریٹرن تو دا سینٹر یہی آپشن ہو سکتا ہے کہ ایک نیڈل جب جب اس نے کٹ کیا وہ کرنٹ اس نے شو کیا اور وہ ٹرن بھی ہوئی ہے لیکن پھر جب وہ باہر نکل کے آگیا ہے میکنٹک فیلڈ کو کراس کر کے باہر آگیا ہے تب وہ کرنٹ زیرو ہو جائے گا تو یہی آپشن اے بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم بی سی اور ڈی کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بی میں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ نیڈل ایک ڈیریکشن پر موو کر کے چلی گئی ہے جیسے تھری وولٹ یا فور وولٹ ہے اور اب وہ وہیں رک گئی ہے بھائی کیسے ہو سکتا مطلب یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کرنٹ مستقل اس سے پاس ہوا جا رہا ہے اور جہاں جہاں وہ میکنیٹک فی لین کو کٹ کرنا بند کرتا ہے وہیتے ہی کرنٹ اس میں رک جاتا ہے تو کرنٹ زیرو ہونے کا مطلب ہے وولٹ بھی زیرو ہوا گیا تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو بی جو ہے آپ کا کہ وہ وہیں پہ رک گئے اور وولٹ مستقل مل رہا ہے پوسیبل نہیں ہو سکتا وہ انیڈل وائبریٹ اس وقت کرتی جب ہم وائر کو بھی انسائیڈ آؤٹسائیڈ موو کرواتے رہتے ہیں کبھی ہم اس کو باہر کی طرف موو کراتے پھر انسائیڈ لے جاتے تو کرنٹ بھی پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوتی رہتی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ موو کروائے اور دا نیڈل دا نیڈل سٹے سٹل یہ تو خیر ہوئی نہیں سکتا تو آپشن نمبر بی بلکل جیس کا آپ کا فوری آپشن نمبر جو آپ کا میں نے بتایا اے وہ اس میں بالکل کریکٹ آپشن نمبر 8 بالکل کریکٹ ہے the نیڈل مووز بریفلی in the one direction and then returns to the center نمبر 36 تو بہت ہی آسان ہے آپ کا ٹرانسفارمر دیا ہوا ہے 240 وولٹس ہیں alternating current کے primary کوائل میں secondary کوائل کا وولٹ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے جبکہ آپ کو ٹرنس بتا دیئے تو اس میں تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں یہ تو آپ سمپل ریشو میتھڈ سے بھی نکال سکتے ہیں میں نظر آرہا ہے کہ secondary کوائل کے number of trans half ہو چکے ہیں تو اس کا وولٹ بھی چونکہ number of trans پہ depend کرتا ہے تو وہ بھی half ہو جائے گا تو یہاں پہ 240 وولٹس ہے تو یہاں پہ 120 وولٹ جائے گا باقی میں نے ایک فرمولا بھی بتایا ہے بھائی آپ کو ویسے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں وہ فرمولا بہت سمپلس ہے وہ ہے vs over vp is equal to ns over np اس فرمولے میں values put کریں اور ازیلی find کر لیں primary وولٹ آپ کو پتا ہے number of trans secondary آپ کو پتا ہے 30 trans primary trans آپ کو پتا ہے 60 trans ان values کو put کر کے بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہو گا i hope number 36 کی بات کریں تو اس میں لکھا ہے in order to produce a beam of the cathode raise a heated filament is placed near to an node in an evacuated glass vessel ٹھیک ہے یہ ایک glass vessel evacuated اس میں air نہیں اور air ہونی بھی نہیں چاہیے تھی ورنہ وہ cathode raise air کے molecule سے ٹکراتی رہتی اور وہ ہمارے لئے ایک اور problem create ہو جاتا وہاں پہ ions بننے شروع ہو جاتے اچھا خیر تو یہاں پہ ہم کیا دیکھنے چاہتے ہیں heated filament ہے اس میں cathode raise نکلتی ہے اور cathode اس پہ negative charge ہوتا اور anode positive charge ہوتا اچھا option میں دیکھ لیں what is the type of charge on the anode positive ہوگا and why is this charge chosen positive ہوگا co d option میں چلے جائیں گے اور اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ elektrons کو اپنی طرف اٹریک کرے تو ایک option بچھتا سی option آپ کا باقی سارے options ڈھاؤں گے i hope یہ آپ کو clear ہو گیا ہو گا thank you guys so nice of you